کیسے کریں پراکرتک روپ سے کڈنی کو ساف اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے پراکرتک روپ سے کڈنی کو ساف کیا جا سکتا ہے تو اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے پورا دیکھیں نمسکار کرما ایرودہ کے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے جہاں آپ کڈنی اور کڈنی کے ایرودہ کپچار سے جڑی سب ہی طرح یہ جانکاری آسانی سے پاسکتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ نیچرلی اپنی کڈنی کو ساف کر سکتے ہیں یادی آپ کڈنی کے فنکشن کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو یہ جرور پتا ہوگا کہ کڈنی ہمارے شریر سے ویسٹ کمپوننٹس کو باہر نکالتی ہے اور اسی پرکریاں میں کچھ ویسٹ کڈنی میں ہی چپک کر جمع ہو جاتے ہیں اور ایسے میں کڈنی کو ساف کرنا اسے ڈیٹاکس کرنا کافی جروری ہوتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے صرف کچھ دنوں میں آپ ایک سوست بھوشے کی نیو بنا سکتے ہیں صرف کچھ دنوں میں کر سکتے ہیں اپنی کڈنی کو ساف وہ بھی پوری طرح ہے نیچرل طریقے سے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور سکرین پر موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور پائیں ہمارے چینل سے جڑی سبھی اپ ڈیٹس اپنی سکرین پر تو چلیے بینہ سمیہ گوائے سیدھا شروع کرتے ہیں کڈنی کو ساف کرنے کے لئے آپ کو کن کن باتوں کا دھیان دینا ہے یا آہار اور جیون شیلی میں کیا کیا بدلاؤ لانے ہیں کڈنی کو ڈیٹاکس کرنے کے لئے آپ کے لئے سب سے زیادہ جروری ہے شریر میں پانی کا استر بنایا رکھنا آپ کے برین سے لے کر لیور تک کو کام کرنے کے لئے کم سے کم ساٹھ پرتیشت پانی کی ضرورت ہوتی ہے کڈنی کو یونین کے ساتھ دوسری گندگی باہر نکالنے کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے پیشاب میں موٹی طور پر بیکار کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے جریعے سے شریر میں سے ویسٹ اور انعوشک ٹاکسک چیزیں باہر نکل جاتی ہیں اگر آپ کم پانی پیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کڈنی ٹھیک سے کام نہ کرے اور کڈنی میں سٹون یعنی پتھر بن جائے کیونکہ پانی کی کمی سے کڈنی میں کئی پریشانیاں ہو جاتی ہیں ہمارے روج مرہ کے جیون میں ہم پانی کی ماترہ کا اتنا دھیان نہیں دیتے اس لئے آپ اکیس دن پانی کی ماترہ پر خاص دھیان دیں اپنی کڈنی کو سوستے رکھنے کے لئے قریب تین سے چار لیٹر پانی پیئیں لیکن یاد رکھیں اگر آپ کڈنی کی بیماری سے گرست ہیں تو آپ کے لئے دو لیٹر پانی پریابت ہوگا تو چلیے اب بات کرتے ہیں یوگ کی I know آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم پارک یوگا کلاس یا جم تو جا ہی نہیں سکتے تو ایسے میں یوگ کیسے کریں لیکن گھر میں بھی یوگ کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ کو فریش ائر چاہیے تو آپ اپنے گھر کے ٹیرس پر بھی یوگ کر سکتے ہیں چلیے آپ کو کچھ آسنوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کڈنی کو ڈیٹوکس کرنے میں مددگار ہوتے ہیں بدھاکون آسن بھجنگ آسن نوکہ آسن سیتو بندہ آسن یہ کچھ آسن آپ کے لئے کافی اثردار ثابت ہوں گے تو اس لئے اب وقت نہ ہونے کا بہانہ چھوڑ کر اپنے سواستے کے لئے یوگ کا سہارہ لیں یوگ کرنے سے آپ کی ایمیونٹی بھی بڑھتی ہے جو کورونا جیسی مہاماری کے سنکرمن سے بھی آپ کو بچا سکتی ہے اس لئے روجانہ یوگ کریں اور صبح اور شام کے یوگ کرنے سے آپ کو جرور لاب ملے گا اگر ہوم ریمیڈیز کی بات کریں تو کڈنی کے سمپونٹ سواستے کو بہتر رکھنے کے لئے سیب کا سرکہ بھی فائدے مند رہتا ہے سیب کا سرکہ پرتیرکشہ پرنالی کو مجبوط کرتا ہے اور شریر سے ویشٹ کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے اس میں ایسیٹک اور فوسفورس ایسیڈ ہوتے ہیں یہ دونوں تطب ان پدارتوں کو توڑتے ہیں جو شریر میں پتھری بناتے ہیں اور ویشٹ کو جمع کرتے ہیں آپ دن میں کئی بار نیبو پانی کا سیون بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں موجود سٹرک ایسیڈ بھی کڈنی ڈیٹوکس کرنے میں کافی سہیک ہوتا ہے لیکن کڈنی روگی ان دونوں ہی نسکوں کو نہ اپنائیں ان کے لئے یہ ہانکارک ہو سکتا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو اپنی کڈنی کو سوست بنائے رکھنا چاہتے ہیں اور بھوشے میں کڈنی کی بیماری سے جوجنا نہیں چاہتے ان 21 دنوں میں جب آپ باہر نہیں جا سکتے تو یہ گھرگلون اس کے آپ کے لئے فائدے مند ہوگی ان 21 دنوں میں جب آپ باہر نہیں جا سکتے تو یہ گھرگلون اس کے آپ کے لئے بیسٹ ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے ڈائٹ کی آپ میں سے بہت سے لوگ گھر رہ کر گھر میں نئی نئی چیزیں کھانے کی فرمائش کرتے ہیں لیکن کڈنی ڈیٹوکس کرنے کے لئے آپ کو اپنی ڈائٹ پر تھوڑا کنٹرول رکھنا پڑے گا آپ کو ایسے فلو اور سبجیوں کا سیون کرنا ہے جو آپ کے کڈنی پر دباؤنا بنائیں یا آپ کے کسی بھی اورگن پر دباؤنا بنائیں آپ جتنا سادہ اور پوشٹک آہار لیں گے آپ کے سوستے کے لئے اتنا ہی اچھا ہے جو لوگ کڈنی کی بیماری سے پہلے ہی گرست ہیں وہ بھی اپنے کھانے پر پوری طرح دھیان دیں آپ میدہ، نمک و چینی کا سیون کم کریں پوشن سے بھرپور بھوجن اور نیمیت ویعام اچھی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کا وجن بھی کابو میں رکھتا ہے جو کڈنی کو سوست رکھنے کے لئے کافی جروری ہے میگنیشیم کڈنی کے لئے جروری تطو ہے میگنیشیم والی چیزیں جیسے کی گہرے رنگ کی سبجیوں کا نیمیت سیون شریر میں کئی روگوں کے لئے فائدے مند ہے اگر کڈنی روگوں کی سمسیہیں رہنے لگی ہیں تو کھانے میں نمک، چینی، سوڈیم اور پروٹین کی مطرہ گھٹانا جروری ہوتا ہے اسے شریر میں پانی کا سنتولن بنائے رکھنے میں مدد ملتی ہے آپ کو پروسسٹ فوڈ آئٹمز یا ماسہاری بھوجن کے سیون سے بھی پرہج کرنا چاہیے کل ملا کر آپ کو سادہ اور پوشٹک بھوجن کرنا چاہیے آپ ڈائیٹ سے جڑی کسی بھی جانکاری کے لئے ہمیں کال کر کے جانکاری لے سکتے ہیں ہمارے نمبر ڈسکرپشن ایریا میں موجود ہیں اور آپ کے لئے ہماری فیوریٹ ایڈوائز آپ کرین ٹی پی ہیں لیکن اس کا سیون بھی سیمت ماطرہ میں ہی کریں بہت زیادہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں آپ کوئی بھی درد نوارک دوا ڈاکٹر کے سلحہ سے ہی لیں آپ بھلے ہی ڈاکٹر کے پاس جا کر سلحہ نہ لیں لیکن اپنی جانکاری میں کسی بھی ڈاکٹر یا ہماری نمبر پر سلحہ لے سکتے ہیں تو یہ ہے 21 دن میں اپنے سبھی اورگنز کو راحت دینے کا طریقہ خاص کر کڈنی کو ایلوپیتھک دواو کی طرح ان کے سیون سے آپ کے شریر پر کسی بھی طرح کا برا اثر نہیں پڑتا لیکن آئرویت کڈنی سے جوڑی سمسیاو کا سب سے سفل اپچار ہے تو اگر آپ یا آپ کو کوئی بھی پریجن کڈنی کی بیماری سے پیڑت ہے تو کرمائی اردہ میں سمپرک کریں اور پائیں کڈنی سے جوڑی ہر سمسیا کا حل کرمائی اردہ کا پتہ اور ہلپنے نمبر آپ کے سکرین پر موجود ہیں کسی بھی جانکاری کے لیے آپ دیئے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ایکسپرٹس کے رائے لے سکتے ہیں آشہ ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا اگر ویڈیو سے جڑا کوئی بھی سوال یا سجیشن ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں جرور بتائیں ایسی ہی جروری جارکاری سے بھرپور ویڈیو لے کر ہم جلد ہی پھر حاضر ہوئیں گے تب تک کے لیے آپ سوست رہیں خوش رہیں اور پلیس سرکار کی باتیں مانیں گھر سے باہر نہ نکلیں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے دھنے والے تب تک کے لیے آپ سوست رہیں خوش رہیں